موسیقی لاہور کے مغرب میں باقی علاقہ سبزہ دار کے قبرستان میں دفت موسیقار معصر عبداللہ کی قبر پر جانا ہوا موسیقی 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 کے تمام گیت عوام کے ساتھ ساتھ خواست نے بھی پنسند کیے تھے سرچ بکھی کے بارے میں ماسٹر بدلہ نے مجھے خود ایک دلچسپ قصہ سنایا تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کی ملاقات گلوکارہ نور جہاں سے گلبرگ میں ایک شادی کی تقریب میں بطور خاص کرائی گئی تھی گلبرگ میں اس زمانے کے نامور فلم میکر انور کمال پاشا کے ہاں ایک شادی ماسٹر بدلہ اور اداکر منور ضریف دونوں ہی انٹرٹینر کے طور پر شریک تھے جوانسال بدلہ اس تقریب میں گانا گانے اور منور ضریف باراتیوں کو ہسانے کے لیے سٹینڈ بائی تھے اس سے قبل ماسٹر بدلہ اس وقت کی سٹار سنگر نور جہاں سے ماسٹر انائد حسین کے اسسٹن کے طور پر مطارف تھے نور جہاں نے تقریب میں ماسٹر بدلہ اور منور ضریف کی پوفارمس کو خوبص رہا باز ازا تقریب کے مذبان محمد کمال پاشا جو اس وقت کے بہت بڑے فلم میکر تھے انہوں نے نور جہاں کو بتایا کہ عبداللہ ہماری نئی آنے والی فلم سورج مکھی کے موسیقار بھی ہیں ماسٹر بدلہ نور جہاں کے لیے اس بریکنگ نیوز کا نقشہ یوں بیان کیا کرتے تھے نور جہاں نے پنجابی میں استفسار کیا وے دلیا کچھ بنایا ہی تھے سنا یعنی عبداللہ اگر تم نے کوئی دن بنائی ہے تو سناو ماسٹر بدلہ جو خود بھی سریلے تھے انہوں نے ایک استھائی اور ایک انترہ سنایا جوانسال عبداللہ کا جادو نور جہاں پر سر چڑھ کر بولا نور جہاں سوفے سے نیچے کالین پر آ گئیں جہاں ماسٹر بدلہ تو گا رہے تھے اور منور ذریف ان کے ساتھ دھولک پر سنگت کر رہے تھے یہ گیت جس کے بول یہ جینا کیا ہے جینا ٹوٹ گئی من بینا یہ ایسا گیت ہے خواتین عزرات جو ایسٹن میوزک ورڈ کا ایک گریٹ ناسٹیلجیا ہے یہ گیت ماسٹر صاحب نے ملکہ ترنم نور جہاں کو بتا اور موسیقار پہلی دفعہ یہ سنایا تھا یہ ماسٹر بدلہ نے تو قصور گھنانے کے استاد برکتلی خان سے موسیقی کی تربیت حاصل کی تھی کیا منور ذریف بھی اس قدر شدبد رکھتے تھے کہ وہ نور جہاں جیسی مستند گائکہ کو متاثر کر پاتے میرے اس سوال پر ماسٹر بدلہ نے مجھے یاد کہا تھا کہ یوں تو میرے اس گیت کا ٹھیکا سیدھا سیدھا اور آسان تھا مگر منور ذریف سب کچھ کر گزرتا تھا ماسٹر بدلہ کا یہ جملہ کینگ آف کومیڈی منور ذریف کے کومیڈی سپیکٹرم کو ڈیفائن کرنے کے لیے کافی ہے ماسٹر بدلہ نے اپنے کیریئر میں پچاس فلموں کے لیے دو سو دھنے موضوع کی جن میں لگ بگ اٹھالیس اردو کمپوزیشن رہی اور ایک سو باون یعنی ون ففٹی ٹو پنجابی کمپوزیشن رہی ماسٹر صاحب کی مشہور فلموں میں سورج مکھی تو شامل ہے اس کے علاوہ سازش وا بھئی وا اکسی چور ملنگی ملنگی خواتین وزرات یہ وہی فلم ہے جس میں ان کا شہرہ افاق گانا جو آج بھی زبان زدہ عام ہے مہیو سن پولنا جائیں اور شکر دپیری پپلیز ہی تھلے اس کے بعد لادو میدان حرفن مولا زدی بدلہ ٹیکسی ڈریور دنیا پیسے دی شریف بدماش شریف بدماش کا بھی یہ گولڈن جبلی فلم تھی کبال کشمیری کی اس میں بھی ماسٹر صاحب کے گانے بہت مشہور ہوئے تھے شیشے کا گھر رستم جٹ مرزا قسمت اور اچھا شکر والا سمیت دیگر فلمیں ان کے کیریئر کی بہترین ماسٹر عبداللہ کا کمال تھا کہ انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں کبھی بھی کسی بھی موسیقار کی نکالی نہیں کی تھی یہ بہت بڑی بات اور بہت بڑا کریڈٹ ہے وگرنا فلم کو کمرشل میڈیم کہا کر بڑے بڑے میوزک ڈیریکٹر یا تو ایک دوسرے کی نکالی کرتے ہیں اور یا وہ ویسٹ کو ایست میں اپنے باپ کا مال سمجھ کر فروخت کر دیا کرتے رہے ہیں ماسٹر عبداللہ نے جو بھی بنایا اپنا بنایا یہاں تک کہ ماسٹر عبداللہ نے فوق بھی بنایا تو وہ اپنا ہی بنایا فلم شریف بدماش کا یہ گانا میں نہ جم دی ڈھولاوے میں نہ جم دی یہ اس کی بہترین مثال ہے ماسٹر عبداللہ کا کمال تھا کہ عوام کے ساتھ خواست بھی ان کے مداد تھے برے صغیر میں موسیقار عظم کہلانے والے نوشاد صاحب المروف نوشاد عظم نے بمبئی سے ماسٹر عبداللہ کے لیے حدیعہ عقیدت بیجا تھا دوستو ماسٹر عبداللہ کی یادیں میر ٹاکیز کے آئندہ اپیسوڈ میں شیئر کروں گا آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو شرف قبولیت بکشیں اسے سبسکرائب کر لیں میر ٹاکیز کو اور بیل آئیکان کا عمدیا راتا دن لنگتے یا جابتے اکھ کتے دکے تین بیکھا مجھو خاپتے رب گلوں مگریاں دین راؤں داریوں دل دے میں موہے کھولے نینہ دیاں باریوں سچنا راتے ہوں تک تک ہاریوں دل دے میں موہے کھولے نینہ دیاں باریوں موسیقی موسیقی موسیقی